الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلامون علی عبادہ اللزین استفاق وعلا آلہ وآصحابہ التقا وعلا مدار دنیا والعقبہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ لزین وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اسٹیج پہ رونک افروز جملہ سادات مکنپور شریف مشایف مکنپور شریف سادات اکرام علماء مداریہ حفاظ مداریہ آئماء مداریہ موزز حاضرین اکرام سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اپنے آقازادوں کے درمیان حضور فاطعہ جمیر کی اس بابرکر کر 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 ارس پاک کی محفل مقدسہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ کہیے کہ اپنا نام علامان حضور فاطعہ جمیر کی فیرست میں لکھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت پر شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند رہو گے تم ہی سرکرو رہو گے تم ہی کامیاب رہو گے بس شرط اتنی سی ہے کہ تم مومنیں کامل بن جاؤ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم اور آپ سب مل کر نہایتی عدب و احترام کے ساتھ اپنے ہی نہیں پوری کائنات کے مرکز عقیدت جوٹوں کو تیرا دینے والے پیغمبر غموں کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی عطا کرنے والے اللہ کے رسول مکی ہو کر علا مکہ کی سیر کرنے والے محبوب خدا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ جینے والے داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں باوازِ بلند درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد جددل حسن والحسین وعلى آلہی وصحابی وبارگ وسلم علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حضور مجاہدِ آزم ہن شیر بے شیئے مداریت فاتحِ اجمیر حضرتِ علامہ مولانا الحاج داکتر سید محمد مرغوب جعفر المداری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عرصے پاک اور اس میں تھاٹے مارتا ہوا یہ عقیدت منگوں کا سمندر اس بات کا بیم ثبوت ہے کہ ہم جس کے عرصے پاک میں شامل ہیں وہ عظیم و شان شخصیت حضور فاتحِ اجمیر کی صرف اور صرف ایک ذات نہیں ہے بلکہ حضور فاتحِ اجمیر ایک انجمن کا نام ہے سبحان اللہ آج کا یہ سٹیج دیکھ کر اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اور آپ کو سب سے حضور سید الولیاء شہن شاہ بلایت حامل مقام سمجیت واصل مقام محبوبیت حضور سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے عرصے پاک میں شورون کی یاد دلا رہا ہے تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا سعداد اکرام کے یہ حسین چہرے یہ ہمارے تمام کے تمام اکابرین کا جمگھر تمام علماء مداریت کی موجودگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شخص سبحان اللہ آج شہن مدار العالمین کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کا ثبوت تے رہا ہے کہ لوگوں موت وہ کے جس کا زمانہ کرے افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لئے حضور فاتح اگمیر وانکم العالون ان کنتم مومنین کی ایسی نظیر ہیں کہ اپنے آپ کے اندر اگر آپ کو مومن کامل کو تلاش کرنا ہو کہ مومن کامل کس کو کہا جاتا ہے تو وہ ذات حضور فاتح اگمیر کے اندر اس کا پر تو بدرجہ اتم موجود ہے آپ کی شخصیت ہماغیر شخصیت ہے تقوی ہو تحارت ہو عبادت ہو ریاضت ہو خطابت ہو کوئی سے ایسا میدان لائیے جس میدان میں یہ مدار کا شیر حضور فاتح اگمیر اپنی خود کی مثال خود پر رکھتا ہو آپ کی کوئی نظیر نہیں آپ کی خطابت پر مثال آپ کی خطابت پر مثال آپ کی تحارت پر مثال آپ کا تقوی پر مثال اور حضور فاتح اگمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی حضور کی شخصیت کا نام ہے حضور فاضل سولد افریق آئے ہم اور آپ کھڑے ہو گئے پھر بھی کچھ لوگ بیٹے رہ گئے حضور محقی کے اثر تشریف لائے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے بہت سے لوگ بیٹے رہے محقی کے اثر بھی سادات ہیں یہاں پر برابر میں بیٹے ہوئے تمام شہزاد گانے حضور فاتح اگمیر یہ بھی سادات ہیں شہزادہ یہ بھی سادات ہیں سید یہاں سے پہلے masculinity یہ بھی سادات ہیں سید ڈبلعم علیم صاحب بیٹے ہیں یہ بھی سادات ہیں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہو سکتی ہے ایک سادات آیا تو دوسرا سادات بیتھا رہ رہے غلام کھڑا ہو جائے خادم کھڑا ہو جائے مگر وارفات ہے اگمیر تیری اشتان کو سلام تیرے مقام کو سلام تیری پلنگی کو سلام کہ جب فاتحی اجمیر شورون پر مکنپور شریف میں پہنچتے تھے تو جس کے لیے ہم گلام کھڑے ہوں اسے محقق اثر کہتے ہیں اسے از ایسی تیار ملت کہتے ہیں اسے سعجہ فاتحی اجمیر کہتے ہیں جس کے لیے گلام کھڑے ہوں ان کو ہم حضور فازل سوت افریقہ کہتے ہیں مگر جس کے لیے فازل سوت افریقہ بھی کھڑے ہو جائیں اس پیال ملت بھی کھڑے ہو جائے محقق ایسر بھی کھڑے ہو جائے جملہ سعداد مکنپور شریف جس کے لئے کھڑے ہو جائے اسے ہم اپنے عقیدے میں حضور فاتح اے عجمہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سے دعواز ہیں بہت سب سر کے تاج میں جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے ہم سب کی جوتیوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے سعداد مکنپور شریف کی جوتیاں ہمارے سروں کا تال ہیں مگر دکھا دو مجھے اے تاریخ دورت یہ تاریخ کا واسطہ اے انقلاب دورت یہ انقلاب کی قسم بتا اس پچھلی ایک صدی میں کوئی ایسی شخصیت کہ جو سرزمین مکنپور شریف جہاں عالم دیر اورنگ زیب گھتنوں کے بل آئے جہاں عالم دیر اورنگ زیب گھتنوں کے بل آئے جہاں بڑے بڑے اپنے وقت کے محقق بڑے بڑے مددک بڑے بڑے مفسر چاہے دارہ شکوں ہو چاہے اپنے وقت کا بابر ہو سب غلامی کی پٹے کو ڈال کر حاضر ہو ان بزرگانے سعداد مکنپور اگر کسی سے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ ساتھ حضور فاتحیٰ کے اندر ہما وقت ساری چیزیں موجود ہیں بس ایک تو منٹ لوں گا میں آپ کو اور میں بیٹھ جاؤں گا آج بہت سارے حضرات ہیں جو اپنے محسن کا احسان بھول جاتے ہیں اپنے محسن کے احسان کو فرموش کر دیتے ہیں لیکن حضور فاتحیٰ جوہر کی وہ قربانیاں ہیں وہ قربانیاں ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں میں پہنے کہ چکا یہ تمام سعداد ہمارے سب کا تاج ہے مگر کہیں نہ کہیں کہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ میرا مرید ہے، تمہارا نہیں ہے یہ نبی حسن نیا کے مرید ہے، یہ تقیح حسن نیا کے مرید ہے یہ فلاف صاحب کے مرید ہے یہ مشارق نیا کے مرید ہے یہ زیہ میاں کے مرید ہیں زلہ پرینی زلہ پری بھیت میں جتنے بزرگانے دین سعداد مکنپور شریف کے مریدین ہیں بتا دو مجھے ایک بھی آدمی اس میں نقی حسن میاں کے مرید بھی ہوں گے تقی حسن میاں کے مرید بھی ہوں گے یہ خادم خود حکیم الامت باباِ قوم و ملت حکیم سنجد محمد ولی شکو علیہ رحمت و رزوان کا مرید ہے نگر بتاؤ اے مداری جیالو کوئی ایک کھلا ہو کر کہیے وستہ دو کہ جب بھی وہ بریالی میں آیا چاہے وہ مرید نقی حسن میاں کا ہو چاہے وہ مرید نقی حسن میاں کا ہو چاہے وہ مرید باباِ قوم و ملت کا ہو ہر ایک کو ہر ایک کو وہ اپنے گلے سے لگانے اسے ہم اپنے عقیدے میں حضور فاتح اے اجمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب کو گلے سے لگائے فاتح اے اجمہ اور ایسا بھی نہیں ہے کاشیب فرید کھلی شرافت نہیں بلکہ وہ عدد وہ احترام جو ہمیں بذرگوں کی بارگاہ سے ملا ہے اور بھی مفتی صاحب جا ہے آو بھی مولانا صاحب آجاؤ فرق صاحب آو حافظ صاحب حافظ ہے تو حافظ صاحب کاری ہے تو کاری صاحب عالم ہے تو عالم صاحب مفتی ہے تو مفتی صاحب سارے عقاب سے کوئی پہنچ جائے بتاؤ کیا فاتح اے ایمیر سے ملنے کے لیے کسی کو اپاٹمنٹ لینا پڑی کسی کو اپاٹمنٹ لینا پڑی کیا کوئی لمبی کتار آگی کیا کوئی کھڑا ہوا کہ لاؤ بھئی پانچ سو نو پہ لاؤ ٹھیک ہے میں ملوان دیتا ہوں فاتح اے ایمیر سے ارے ہم نے تو یہ دیکھا ہے آخیر وقت میں بھی جتنے لوگ جب حضور فاتح اے ایمیر اسپتال میں زیر علاج تھے بہیلی کے بہت سے حضرات ملنے گئے ارے جو بھی اسپتال پہنچا مشل میں فاتح اے ایمیر مدارک سے اپنی چار پائی سے بسطرے حضارت کے باوجود بھی اُٹھ کر کے بیٹھ رہا وہی دعائیں وہی محبتیں وہی پیان کسی کے سر پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے لوگوں اگر کسی کو بلی دیکھنا ہو تو فاتح اے ایمیر کو دیکھ رہا ہے اور میں تو کہتا ہوں آج کے اس پر ہوتن دور میں جہاں پیران بک رہی ہے جہاں چمچکار کو نمسکار کیا جا رہا ہے ہم بھی بلی ہم بھی بلی ہم بھی بلی ہم بھی پیر ہم بھی پیر ایسے دور میں کسی سے فاتح اجمہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مرید ہو جا کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مرید ہو جا اگر فاتح اجمہ نے یہ کہا ہوتا مجھ سے مرید ہو جا تو قسم خدا کی پریلی دنہ میں سب سے زیادہ منگوبی نہیں کہا میرے مدار کے شیر نے نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ مداری ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے ارے کسی سے بھی مرید ہو جاؤ بس پس ہمیشہ یاد رکھو پھیلی ہے ان سے نکھتے فیضان مصطفیٰ شاہداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے چشتیوں قادریوں سوہر پردین اکشبان بابستہ سو ہے دامن قبل مدار بابستہ سو ہے دامن قبل مدار سے لوگ آپ کا تقویٰ دیکھیں گیارہ بجے بارہ بجے کوئی آئے نہیں مل سکتے نہیں مل سکتے مگر پرتا پور آ جاؤ معلوم بر ہو جائے کہ حضور فاتح اگمیر کو آپ ملاقات کر سکتے ہو مل سکتے ہو بس ایک آخری بار بڑے بڑے منے بڑے بڑے صدارت اور صدارت کرنے والے حضرات دیکھیں مگر کہیں نہ کہیں استنجا بھی ہے چائے بھی ہے ٹرین بھی ہے پلین بھی ہے مگر جس جلسے کی صدارت حضور فاتح اگمیر نے کی تو جب تک صلات و سلام ہو نہیں گیا حضور فاتح اگمیر ہمیں ایسا اسٹیج پر موجود ایسی صدارت کرنے والی شخصیت کو ہم حضور فاتح اگمیر کہتے ہیں اور آپ کی طاقت رات ہو تو تسبیح چل رہی ہے آپ بیٹھے ہیں پروگرام میں تسبیح ہل رہی ہے اور دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے اے لوگوں اتنی طاقت کسی کی گولی کے چھروں میں نہیں ہے جو طاقت مرگو والوں کی اس تسبیح کے دانوں میں ہے سبحان اللہ بریلی کے علاقے پروگرام وہ بات میں ضرور کہوں گا کوئی نظر آنے ہیں کوئی سپیشل ڈیمان نہیں آپ کا پروگرام ہے مدار کا پروگرام ہے اب مرید ٹیسی کے ہو ایک خبر مل جائے حضور فاتح اگمیر سلسلے مداریہ کی بگا کی بات ہے اشاہت کی بات ہے آپ کو آنا ہے جو بغیر تمگے کے بغیر ہرس کے مداریوں کے پروگرام میں مدار کا شیر بن کر پہنچ جائے اسے ہم اپنے عقیدے میں حضور فاتح اگمیر کہتے ہیں بے سمار فضائل وقت میں گنجائش نہیں کہ سہے لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیعہ ہوا وہ آگازِ بابتہ میرے کہنے میں کوئی لگزش مگر میں چاہتا ہوں اپنی عقیدت اور غلامی کا ثبوت آپ سے فراہم کرتے ہوئے میں جگہ لینا چاہتا ہوں ایک نارے مستانہ میں بلند کرنا چاہتا ہوں کون کون ساتھ دے گا نارے تکیر ابھی مدہ نہیں آئے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جب حضور فاضل سوتفریق آگے کھڑے ہوں گے تب کے لیے آواز بچا کے رکھو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے آپ جانے لگائیں گے یہ تمام سعداد لٹھے ہیں ان کی عظمتوں کو مدی نظر رکھو تم دیکھو نہ دیکھو فاتح ایرمیر تم کو دیکھ رہے ہیں نارے تکیر